اور اب خبر ایو دھیا سے لے لیتے ہیں جہاں پر آج آٹھوہ دیپوٹسف سریو تٹ پر مرائے جائے گا جس میں سی ایم یو کی عادتینات بھی شامل ہوں گے اور اس بار کا دیپوٹسف خاص ہے کیونکہ بھگوان رام کا دیویہ علاقی مندر کی اتخارٹن کے بعد یہ پہلا دیپوٹسف ہے اس بار ایک ساتھ گیارہ سو ارچک اور دھرمہ چاری سریو کی عادتی کرتے آپ کو دکھائی دیں گے آپ سمجھ سکتے کہ وہ نظارہ کتنا عدبت اور زندر ہوگا اس کے ساتھ ہی کھاٹو پر پچیس لاکھ سے زیادہ دیپک چلا کر ایک نیا وشو ریکارڈ یعنی کی کیرتیمان بنانے کی تیاری بھی کی جاری ہے ہم نے دیکھا کہ پیچھے ساتھ سالوں میں کئی کیرتیمان جو سریو ہے اس کے تٹ پر دکھائے دئے لیکن آج ایک نیا کیرتیمان بنانے کی تیاری میں آیودھیا کا سریو تٹ اس کے علاوہ آیودھیا میں پانچ سو ڈرون کے ذریعے ایریل ڈرون شو کا بھی آیوجن کیا جائے گا پشلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کتنا خوبصورت یہ ڈرون شو تھا اور اس دوران کئی اور کارکرم ہے جھاکیا نکالی جائیں گی اور چلی ایسی پر باتچت کرنے کے لیے آنپم اور راجیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آیودھیا سے آیودھیا سے ساکت مہاویدیالے سے ہمارے ساتھ راجیو ہیں اور آنکی پیڑی سے آنپم مشہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آنپم سب سے پہلے آپ ہی بتائیے وہاں پر چونکہ آپ سے لگاتار بات ہو رہی ہے اور ہم آیودھیا کے دیویتا اور بھویتا اپنے درشکوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ آج ریکارڈ بھی بنے گا آج رون شو بھی ہوگا آج دیپوچ سب بھی منایا جائے گا تو وہاں کے چھٹا وہاں کے جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان کا آنپمہ ان سے بات کرنے کا آنپمہ اور اس وقت رام کی نگری کتنی سندر دکھائی دے رہی ہے اس کا ورنن بھی ہمارے درشکوں کے ساتھ ضرور کیجئے بلکل لیلوی سب کو دیپوچ سب کیوں ہی تیاریاں تھیں اور دیپوچ سب کا خاص موقع آیودھیا پر یہاں پر موجود ہیں ہم لگاتار کے ہمارے لئے بھی سو بھاگی کی بات ہے سب سے پہلے کیمرمنن نریش سے کہوں گا جرہا گھاٹوں کی تصویریں دکھا دے رام کی پڑی پر سریوں کے گھاٹوں پر دیئے ہی دیئے نظر آ رہے ہیں قریبان 28 لاکھ دیئے بتایا جرہا کہ بچھائے جا چکے ہیں جو عوض شدیالے کے تیسزار سے زیادہ وولنٹیئرز پسلے کافی دن سے یہاں پر یہ کام کر رہے تھے انہوں نے یہاں پر یہ آپ کو بتائے کہ خوری تیاری کر لی تھی اور اس کے بعد آج ابھی ایک بجے کے بعد سے ان دیئوں میں آپ کو بتائے کہ تیل اور باتی ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو شری رام کی گونج ابھی سے یہاں پر سنائی دینے لگی ہے یہ تمام وولنٹیئرز ہیں کس طریقے کی تیاری ہے کتنی دیر میں آپ لوگ جو ہے دیئے میں تیل اور باتی ڈالیں گے ہم لوگ ایک بجے کے آس پاس دیئے میں تیل اور باتی ڈالیں گے اور اس بار 28 لاکھ دیپوں سے پرجولیت کیا جائے گا پوری ادھینگری جگمگہ اٹھے گی کیا لگتا ہے جس طریقے سے 28 لاکھ دیئے لگائے گئے ہیں جلانے کا سلسلہ کتنے بجے سے شروع ہوگا تقریباً 6 بجے سے شروع ہوگا ہم لوگوں نے پچھلے پانچ سات ورسوں سے جلا چکے ہیں تو ہم لوگ کو انبوہ ہے تو آدھے گھنٹے کا سمجھ دیا جاتا ہمیں اسی دوران ہمیں دلانا ہوتا ہے پھر پانچ نیٹ تک گنیز بوک آف ورڈ ریکارڈ کی ٹیم آتی ہے برونوں سے کاؤنٹ کرتے ہیں پھر پانچ نیٹ میں تو ہمیں آدھے گھنٹے کا ٹارگٹ یہ ہے 6 سے 6.5 کے بیچ میں ہم لوگ جلا دیں گے آپ کتنے اُس ساہیت ہیں جس طریقے سے آج جتنا بڑا ریکارڈ ایک بار پھر بننے جا رہا ہے جی ہم پہلی بات تو ہے کہ ہم 6 سال سے آ رہے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر اور جیسے بھی ہو یہاں پہ آنے کا کوشش کرتے ہیں ہر سال اور اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہم بیعا نہیں کر سکتے ہیں کیا کہیں گے باؤ جی آپ عدیہ میں ہیں اور آج دیپوتصف کا موقع ہے ریکارڈ بننے جا رہا ہے میں گرام دیوری کلا مدی پردیش جیلا سیونی سے کہ رہنے والا ہوں میرے ساتھ میں تین لوگ آ رہے ہیں اور ہم لوگ جنوری میں جنوری میں یہاں کرائے سے کمرہ لے کر پندرہ دن رہ چکے تھے اور یہاں آ کر میں نے سوچا کہ بھائی دیپوتصف میں پھر جاؤں گا اس لیے میرے کو یہاں آنے سے بہت اچھا لگا اس بار بھی اور اچھا لگا تھا میں نے سوچا کہ عمر کم بچی ہے اس لیے کم سے کم یہاں کی دیپو والی یا آپ پرمو نام سے آخری دیپا والی ہوگی جیسا بھی ہو پرمو کی اکچھا جائے شریرام کرتے بڑا حد ہو رہا ہے مجھے مجھے باہ اپار اور اور اتنا اپار حرص ہو رہا ہے یہ سرجو کا کنارہ ہے ایسا لگتا ہے کہ جیون پریانتر میں یہیں رہوں آپ کیا کہیں گے باہو جس طریقے سے دیپوتصف ہے کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت خوش مجھے دیکھ کر بہت حرصول ایسا لگتا ہے میں یہیں پہ آکے بہت جاؤں یہاں سے جانے کے اچھا نکلتی اور بھی کچھ لوگیں نہیں لوں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کیسے کہیں گے کس طریقے سے سر یہ ایوڈیا پروفو سری رام کی پاون نگری ہے میرا نام سارون کماز سکلا میں یہیں گونڈا کے رہنے والوں ہوں میں بہت دنوں سے ہر ماس شورات جیسے آج ماس شوراتری ہے مہیننگ میں ایک بار پڑتی ہے تو میں بہت دنوں سے یہاں آتا ہوں اور یوگی بابا کے آنے سے ایوڈیا ایوڈیا ہو گئی ہے بہت ہی اپار حرص ہوتا ہے جب ہم لوگ ایوڈیا آتے ہیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے دھنی ہے ایوڈیا دھنی ہے بھگوان پنیلو یہ پچپن گھاٹ یہاں پر رام کی پیڑی سمیت اور جو تمام گھاٹ ہیں وہ پوری طرح سے جگمگائے کوئے نظر آ رہے ہیں ایک بجے کے بعد سے ان دیوں میں میں چاہوں گا کیمرہ میں نریش ایک بار تصفیریں دکھائیں کہ سریو کے کس طریقے سے دونوں طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھاٹوں کو سجایا گیا ہے اور دیے یہاں پر لگا دیے گئے ہیں ایک بجے کے بعد سے ان میں تیل اور باتی ڈالنے کا سلسلہ شروع ہوگا اور شام چھے بجے کا وقت بتایا جا رہا ہے جب ان دیوں کو جلائے جائے گا ساتھ کی ساتھ ساڑھے چھے بجے شام کو سریو پر مہا آرتی ہوگی جس کا ریہرسل کل کیا گیا تھا گیارہ سو ویدہ چارے جب ابھی اتنی سندر چھٹا ایوڈیا کے کھاٹو کی دکھائی دے رہی ہے تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں اور باقی درشک بھی جو دیکھ رہے ہوں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ پرجولت ہوں گے جلیں گے تو کتنی خوبصورت رام کی پیڑی دکھائی دے گی یعنی کہ تریتا یوک دھرتی پر اتر آیا وہی پرانا دور ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملے گا راجے پی ہمارے ساتھ ساکیت مہا ویدیالے سے جڑے ہوئے ہیں راجے آیوڈیا میں جو اس وقت خوبصورتی ہے سب ہی اسے اپنے آنکھوں میں بسا لینا چاہتے ہیں آپ ساکیت مہا ویدیالے میں وہاں پر کس طرح کی حلچل آج چونکہ وہاں پر دپوتصف منایا جا رہا ہے اے ویسے تو اس پچھلے ساتھ سال سے منایا جا رہا ہے لیکن اب جب رام اپنے بھاو دیوے مندر میں ویراجمان ہوئے ہیں ان کے وہاں پر ویراجمان ہونے کے بعد پہلی دپاولی ہے تو کس طرح کی سندرتا کس طرح کا ویہنگم درش اور کس طرح سے لوگ آج اس دپوتصف کو منا رہے ہیں مریادہ پرشتو بھگوان ران کی نگری آیودھیا میں پربو رام کے بھاگ دیوے راباندر کے نرمان کے بعد پہلا دن پوتصو آیودھیا میں منایا جا رہا ہے جس کی خوشی اور سٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف آیودھیا میں اتشا اور اومنگر نجار آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف آیودھیا اترپدیش بلکی دیش کی ببین پرانتو سے یہاں پر تمام لوگ پہنچے ہیں آج اس دیپوٹسو کا ساتھی بننے کے لیے اور اب سے کچھ ہی دیر بعد اس دیپوٹسو کے جسن کی شروعات اسی ساکیت مہا ودیالے سے پربو رام کی صوبہ یاترہ کے ساتھ ہوگی اس صوبہ یاترہ میں 18 رتھ چلیں گے جن میں رامائر سے جڑے تمام جو پرشنگ ہیں ان کو اکیرہ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس صوبہ یاترہ کی یہاں سے شروعات ہوگی اور یہ جب لطا منگیشکر چوک رام کی پیڑی پر پہنچے گی تو وہاں پر خود اترہ پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات ان لوگوں کا شواغت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے بعد جو آیودھیا کے دیپوٹسو کا مکھے کارکرم ہے اس کی شروعات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی جوز اور اترہ کے ساتھ ساکیت مہا ودیالے میں اس وقت لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت کا الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملنا آئے آپ کے چکے ہیں کہ آپ سے کجربات پریٹن مکھری جائیویر سے اس وقت یاترہ کا سپارم کریں گے آپ لوگ پہنچے ہیں جسے ہم بات نہیں کرنے کی وہ سچھے لئے آپ لوگ کہاں سے آئیں آپ لوگ کہاں سے آئیں آیودیا سے آیودیا سے بہت اچھا بہت اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پر بہت دیکھیں اسے اب بات کرنے کی کیسا بہت اچھا لگا بہت بہت آج سری رام جی آئیودیا سواغت میں یہ ساری کارکن کی جانے ہیں آپ آپ کیا دینے چاہیے ہیں ہم بہت خود ہیں یہاں پہ آنے سے جیسا کہ جو سمیں ہے وہ پورا ہو چکا ہے آپ سے کچھ پریٹو بعد اتفلیت کے پریٹن سمسکرٹی منتری جائیویر سیم یہاں پر پہنچیں گے اور اس صبح یاترہ کو ہری جنڈی دکھائیں گے اور پھر قریب تین تھنٹے تک یہ جو صبح یاترہ ہے آدھتنات اس صبح یاترہ کا سواگت کریں گے اور اس کے بعد جو راجعہ بشک کا کارکرم ہے اس کا آئیوجن کیا جائے گا اس دوران ہیلیکاپٹر سے جب پربورام آئیودیا پہنچیں گے تب خود بکھی منتری یوگی آدھتنات ان کے رت کو خیشتے ہوئے نظر آئیں گے اس دوران آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹن منتری جائیویر سنگھ پہنچ چکے اس سے ہم بات کریں گے لائب ہے لائب ہے سر آج رام مندل کے پانچ سالوں کے لبے طیعت تیرا سپسیاه پلدانوں کے بعد یہ پہلا جیپو سب کا کارکم ہے مندل نرمان کے بعد کا کا اس کی بکٹہ دبٹہ عروقت تاقو ایک نیا آئیام زینے کا پریار چیہ کے آدھا ہے آج دو دو نیا اشجمidi بننے والے ہم لوگ دیپوں کی سنکھیا میں ہر سار اپنا کیسمن بناتے ہیں اپنا ہی کیسمن تو رکے نیا کیسمن اثر بنا رہے ہیں اس سار وہ بھی تو رہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی ساتھ آج 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 اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس باد بلائٹ اینڈ ساؤنڈ کا لائز اپس ہو کا ڈرونٹ رو کے ساتھ ساتھ ایک منچ پر سریو جی کے جل کے اوپر منچ بنا گئے اس کا لائیو میں جو کلاکار ہیں پورے دیس کے سنتکتی کے آئے ہوئے ہیں وہ لائیو طریقے سے بھی اپنا پرسپی کر کلاکار دینے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ ایک نیا کیتما نسبار اور اسطابت ہوگا کہ گیارہ سو بیدہ چاریوں کے دورہ سریو کے تھٹ پر آرٹی کا ایک ساتھ آئیوجن ہوگا جو دنیا میں ایک نیا بسرکٹ بنانے کا کام ہوگا یہ دو دو نئے کیتما نگے جیپوں کی سنکھیا کو لے کر اور ایک ساتھ گیارہ سو بیدہ چاریوں کے دورہ آرٹی کرنے کا یہ نیا کیتما نگے گا بلکل تو کس طرح سے جو تو دیکھیں وہاں پر جو بھی انتظام میں لگے چاہے وہ منتری ہو میار ہو سب کو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے بھویتہ اور دیویتہ کا خاصا خیال رکھا جا رہا ہے وہاں پر بھوے دپاولی کی تیاری کی جا رہی ہے اور راجیب اور رانپاہم جس طرح سے جانکاری دے رہے تھے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے پاس پھیر آئیں گے اور وہاں کی جو جھلک ہے وہ اپنے درشکوں کو ضرور دکھائیں گے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا مائے ساتھ چھوٹنے کے لیے اور ایوڈیاں میدی پوتصف کے موقع پر ساکیت مہاویدیالے سے شبہ یاترہ نکالی جائے گی جو کہ رام کتھا پارک پر پہنچے گی کچھ دیر میں 18 جھاکیوں کے ساتھ شبہ یاترہ نکالی جائے گی جس کی تصویریں آپ سے کچھ دے پہلے راجیب دکھا بھی رہے تھے اور وہاں پر کونکون سی جھاکیاں ہیں ہم آپ کو بتا دے کہ قریب کئی جھاکیاں ہیں 18 جھاکیاں بتائی جاریے جو وہاں سے نکالی جائیں گی بگوان رام کی نگلی میں آٹھوے دیوپوشوں کی دھوم مچی ہے اور ماتھرا سے وشیش یہ مو نرت کے جو کلاکار ہیں وہ ادھیا پہنچے ہیں اور یہ اپنی پرستوٹی اس باہر کی شبہ یاترہ میں دیں گے ان سے جانتے ہیں آپ لوگ کہاں سے ہیں ہم لوگ ماتھرا سے آئے ہیں یہ ماتف شاستری جی کے ساتھ آئے ہیں ماتھرا بندہول سے یہ بھگوان رادہ اور کشن سے سممندیت ایک بہتی سندر لوگنت ہے پرمپرہ گرد لوگنت ہے جس میں رادہ جی کی اچھا ہوتی ہے کہ وہ مو میو نتے دیکھنا چاہتی ہیں تو بھگوان کشن رادہ جی کی اچھا کو پونڈ کرنے کے لیے مور کٹی پر سویم میو روپ دھاران کر کے آتے ہیں تو بھگوان کشن رادہ